ہیلو دوستوں اسلام علیکم میرے چینل میں سب کو خوش آمدید راج عید کا دن ہے سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک یہ ہم نماز پڑھ کے ابھی پہنچے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو بنا لی جائے عید کے مطالق عید کے بارے میں تو کل ہم نے منڈی سے رنگ روڈ منڈی سے جانور لیا اور اپنی نانی جان کے گھر کے ساتھ ایک پلات ہے اس پر بندوا دیا ساری رات موسم بہت اچھا تھا بہت بارش ہوئی بہت تیز بارش ہوئی تھی لیکن آج سورت چاچو بڑی آب اطاب کے ساتھ چمک رہے ہیں تو ہم نے آئے ہیں سوائیہ ممیہ کھا لی ہیں اور عید کی نماز پڑھ چکی ہیں تو اب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اپنی جانور کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ساڑھے آٹھ بجے کا یہ ٹائم ہے اور نو بجے ہمارا کسائی آئے گا تو ابھی بس گاڑی میں بیٹھتے ہیں اپنے جانور کا بھی جائزہ لیتے ہیں کیونکہ رات بھر بارش ہوئی اور کھلے آسمان کے نیچے بندے ہوئے تھے جانور اس پلات کے اوپر اکثر بڑے جانور بنتے ہیں لیکن اس بار تقریباً پچیس جانور ہیں اس بار بھی ہر بار تقریباً سو سے اباب جانور اس پلات پر بندے ہوتے ہیں اس بار بھی کیونکہ جانور بہت زیادہ مہنگے تھے اس بار تو بڑے لوگوں نے اس بار قربانیاں نہیں کر رہی اللہ کا بہت بہت کر رہا ہے میں ہم پہ کہ ہم نے کوئی جانور لے لیا نہ ممکن لگ رہا تھا ہمیں کہ ہمیں اس بار جانور ملے گا کیونکہ ریٹ چھوٹے بڑے کا حساب نہیں ہے بس ریٹ ایک لاکھ ساٹھ ہزار اور ایک لاکھ ستر ہزار اور بس ایسے ریٹ تھے چھوٹے بڑے کا وہ نہیں کہی چھوٹا ہے تو لاک کا لاک کا تو کوئی جانور ہی نہیں تھا ہمیں نہیں میر رہا تھا جھوٹیاں ہم نے کہا تھا جھوٹی دیکھ لیں گے وہ لے لیں گے کیونکہ جھوٹی سستی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈیرڈ ڈیرڈ لاک تو میں نے کہا ڈیرڈ لاک روپے کی اگر جھوٹی بندہ لے تو ڈیرڈ دو لاک روپے کا تو دانت اتنا خوبصورت ہمیں مل جائے گا ہم لوگ بیل کو دانت کہتے ہیں پشاور میں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ وہ مو کی دانت کہہ رہا ہے ہم لوگ بیل کو دانت کہتے ہیں ادھر پشاور میں ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ شہری ہیں نا ہنکو سپیکرز ہیں ہم لوگ تو یہ دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں گرمی تو نہیں نظر آرہی ما شہ اللہ موسم تو اچھا لکھ رہے لیکن کئی کئی جگہ پہ سورج چاچو بھی نکل آتی ہیں تو بس نانی جان نے میری کہا کہ اپنی چھوڑیاں مویاں تیز کرا کے لیا ہو گوش پر کٹنا ہے تو ہم نے پرانے ہی کپڑے پہن کے ابھی جا رہے ہیں نئی کپڑے ہم نے بس اتار دی ہے لیکن یہ سید پہ تو بس کام کام بس صرف کام ہی ہوتا ہے جانور بس خرید ہو تو بس یہ ابھی میں لیتا ہوں کیا نام ہے یہ آگئی ہے مارکیٹس سے چھوڑیاں لیتا ہوں اور پھر اپنے جانور کے پاس ملتے ہیں آپ کو اپنی دوبارہ ویڈیو میں کنٹینو کرتا ہوں تو یہ سامنے رائٹ سیٹ پہ ہے یہ گاڑی کھڑی ہویا اس کے ساتھ مارکیٹ ہے تو بس مارکیٹ میں پہنچتا ہوں اور پھر جانور کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جانور بندہ ہوا ہے بڑے بدماشی کر رہا ہے یہ کل بھی ہمارے پاس سے بھاگا ہے ایک بار اور ابھی بڑی بدماشی کر رہا ہے یہ جانور تو بس اس میں بدماشی اس لئے کر رہا ہے کیونکہ نت نہیں ڈالی ہوئی ناک کے اندر رسی اس کی نہیں ڈالی ہوئی وہ ہم نے کہا ہے کہ یا ڈالو یہ رسی تو اس نے کہا پھر کون نہیں رکے گا اس کا اور پھر قربانی میں مسئلہ آپ کے ہو جائے گا تو اس لئے کہتے ہیں گھر کا جانور ہے یہ اس لئے وہ نہیں ڈالتے نا تو میں نے کہا نت نہیں ہے کل ہم سے بھاگ گئے ہیں میرے اور میرے کزن حمزہ ہم نے پکڑا ہوا تھا دو رسی ہم نے ڈالی ہوئی تھی اس میں ایک اس طرح اور ایک اس طرح نئی رسی ہم نے خریدی ہے تو بس ابھی بھی دیکھیں دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ بھاگ رہے ہیں یہ گاڑی والے کو کہا ہے کہ گاڑی اپنی ہٹا دیں کہ یہ ہم نے قربانی کرنی ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بس یہ قربانی شروع کرتے ہیں اللہ خیر و خیریت کے ساتھ بس قربانی ہو جائے چھوڑی ایک بار پھیری جائے صحیح اور چھوڑی بھی اس کو میں نے کہا ہے تیز اپنی کرو کیونکہ ہمیشہ چھوڑی تیز یہ لوگ نہیں کرتے تو بس یہ اب اس کی رسی مسیح اس کی ٹائٹ کرتا ہے بس دیکھیں آپ قربانی ماشاء اللہ اچھی طریقے سے ہوگی اللہ سے امید ہے تو ایک اصائی آرہے جی رسیاں لاؤرہے پہلے تو اس کی یار یہ کیا نام ہے رسی زرز چھوڑی کرو نا یار کیا کر رہے ہو تم آو لنڈ کا در رسے آو بس دو مرہ ٹک دے صحیح دے صحیح دے صحیح دے تو دیکھیں دوستوں بس یہ رسیس نے تھوڑی چھوٹی کی ہے دیکھیں بدماشی کر رہے وہ سیکھ مارنے کی اب اتنی کوشش کر رہے اسے بھی بس اللہ خیر و آفیت کے ساتھ بس یہ قربانی ہو جائے باغ مانگنا جائے بہت کے ساتھ بہت کے ساتھ